مقبول فرشتہ پکارتے ہیں یہ فلا بندہ ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یہ دعا مانگے اللہ قبول کرے گا یہ اللہ کی پاک بارگاہ میں مصیبت سے چھٹکارا مانگے اللہ چھٹکارا عطا فرمائے گا یہ اللہ کی پاک بارگاہ میں رزق میں برکت مانگے اللہ برکت عطا فرمائے گا فرمایا اس کا نام کیا ہوتا ہے مقبول قابل قبول اس کی بات اللہ کی پاک باردہ ہمیں ہوتی ہے فرمایا چھٹے نمبر پر اس چھٹے آسمان پر اس بندے کا نام لکھا جاتا ہے محفوظ یہ بندہ اب رزق حلال کھانے والا ہے رزق حرام سے اب یہ بندہ محفوظ کر دیا گیا ہے رزق حرام سے یہ بندہ محفوظ کر دیا گیا ہے فرمایا نلجبال نبی نے اسی طرح ساتھویں آسمان پر اس بندے کا نام لکھا جاتا ہے مغفور کہ اس بندے کے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو بری کر دیا ہے مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو آزمائشوں میں سے بری کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو مغفور کر دیا ہے یعنی کہ تمام اللہ تعالیٰ پاکہ سے اس بندے کو محفور کر دی اور فرمایا لجبال نبی نے عرش اولا زکاة دینے والا عرش اولا پر اس بندے کے نام پر بکارا جاتا ہے یہ بندہ حبیب اللہ ہے اللہ کا لوگ جو اللہ نے اپنے محبوب کو لکہ بتا فرمایا ہے اللہ وہ زکاة دینے والوں کو بھی لکہ بتا فرمایا ہے کہ یہ بندہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کی ہے اب یہ بندہ اللہ کے ہاں عرش اولا پر حبیب اللہ ہے یہ اللہ کا دوست ہے ہاتھ اٹھائے گا اللہ قبول کرے گا اگر پیر ہے مولی ہے مفتی ہے مفکر ہے امیر ہے ذمہ دار ہے اگر جو ہے زکاة ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں اس کی دعا قابل قبول نہیں ہوئی زکاة ادا نہیں کرتا تو ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی مردود ہوتی ہے اس کی نماز اللہ کے ہاں اس نماز کو اس کے موں پر مار دیا جاتا ہے کہ یہ تیری نماز ہے صاحب احساب ہونے کے باہر جو زکاة نہیں ادا کرتا اس حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ سن لیجئے لگ پال فرماتے ہیں جو بندہ زکاة ادا نہیں کرتا اسی طرح جیسے ادا کرنے والے پر انعام و اکرام ہیں ساتوں آسمانوں پر اور عرش اولا پر اسی طرح زکاة نہ ادا کرنے والوں پر ساتوں آسمانوں پر اور عرش اولا پر کیا وعدے ہیں فرمایا پہلے آسمان پر اس بندے کا نام جو ہے بقیل پکارا جاتا ہے جب بنا لیا جاتا ہے یہ خلاہ ہے یہ بقیل ہے یہ کنجوس ہے بخل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی جو ہے وہ عادت میں اس کی زندگی میں بھی اس کو ڈال دیتا ہے اللہ اکبر فرمایا دوسرے نمبر پر دوسرے آسمان پر شہی یعنی کہ انتہائی مریض آدمی ہے یہ مریض آدمی ہے کہ سو روپے میں سے اڈائی روپے اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ بھی شریعت کہہ رہی ہے اگر تیرا بھائی ہے اگر تیرا چچا ہے اگر تیرا جو ہے وہ قریبی رشنے دار ہے تیرا محلے دار ہے وہ گریب ہے اسے اڈائی روپے دے دے اللہ تیر برکت کا فرمایے گا تو فرمایا یہ بندہ شہی ہے انتہائی مریض ہے تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرے آسمان پر اس بندے کا نام پکارا جاتا ہے ممسک یہ بندہ صدقے کو روکنے والا ہے ممسک یہ بندہ اللہ کی راہ میں نیکی کو روکنے والا ہے چوتھے آسمان پر فرمایا مفتون یعنی کہ یہ فتنے میں مبتلا ہے یہ اس فتنے میں آگیا ہے جو کفار لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹکس ہے یہ ٹکس ہے یہ ایسے ہے یہ ظلم ہے بربریت ہے یہ اس میں آگیا ہے مفتون اور پانچویں آسمان پر اس بندے کا نام ہوتا ہے آسی یعنی کہ یہ نافرمان آدمی ہے زکاة نہ دینے والا نافرمان آدمی ہے اللہ کا بھی نافرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرما رہے اور فرمایا چھٹے آسمان پر اس بندے کا نام لیا جاتا ہے مہو یعنی کہ جس کے لیے نہ مال میں برکت ہوگی نہ نیکی میں برکت ہوگی نہ دعا میں قبولیت ہوگی راتوں کو بھی اٹھ کر روئے گا دن کو بھی مصیبتیں گھر میں ٹیرہ ڈال لیں گی کہے گا میں نے نمازیں بھی پڑی ہیں میں حج بھی کر کے آیا ہوں میں جو ہے گلافِ کعبہ تھام کر بھی میں نے دعائیں کی ہے حجرِ اسود پر میں نے اپنے لب جو ہے رگڑ رگڑ کر میں نے دعائیں کی ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی میضابِ رحمت کے نیچے میں نہایا بھی ہوں وہاں پر کھڑے ہو کر میں نے پانی بھی پیا ہے دعائیں بھی کی ہے میری دعا پھر بھی قبول نہیں ہوئی فرمایا کیوں؟ کیونکہ یہ زکاة ادا نہیں کرتا اللہ نے فرمایا یہ منوع ہے اس کے رزق میں سے برکت اٹھ گئی اس کی دعا کی قبولیت ختم فرمایا ساتھنے آسمان پر مقرود یعنی کہ ٹھکرایا ہوا ہر طرف جہاں جائے گا وہ مال ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے تارون بھی تو تھا جس کے پاس اتنا مال تھا اتنا مال تھا اونٹ جو ہے وہ چابیاں لے کر پھرتے تھے جب جو ہے اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرایا گیا موسیٰ تنیم کی بارگاہ سے ٹھکرایا گیا زمانے نے دیکھا کہ وہ زمین میں دنستہ ہوا نظر آیا اور دنستہ جا رہا ہے زمین اس کے اوپر ہے بٹی اس کے اوپر ہے اور اس زمین میں ہی جا رہا ہے فرمایا اسی طرح آپ بھی زکاة نہ دینے والا